ایک سلسلے کا آغاز کیا اس میں تمام زارڈک سائنس کی کمپیٹیبلیٹیز ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کیسا ایک دوسرے کا ساتھ رہے گا پوری زندگی میں کیسے ایک دوسرے کے جیون ساتھی بن کے رہیں گے اور پہلے ہم نے ڈسکس کیا ایریس کا پھر اس کے بعد ٹارس کا پھر جمنائی کا آج ہم گفتگو کریں گے برج سرطان کینسر والے لوگوں کی کمپیٹیبلیٹی تمام زارڈک سائنس کے ساتھ کیسی ہوتی ہے میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ بھی کسی اچھے دوست یا لائف پارٹنر کا انتخاب کرنے میں ذہن میں جو الجنے مبتلا ہیں اس کو دور کرنے میں کامیاب ہوں گے تو آئیے سب سے پہلے ایک چارٹ جو ہم نے ترتیب دیا تھا وہ سکرین پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ رائٹ سائیڈ پہ موجود ہے سب سے پہلے مریخ اس کے بعد شمس پھر کمر پھر اس کے بعد مشتری لیف سائیڈ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ موجود ہے زہرہ اور زہر اور ان دونوں کے اوپر ایک سائیڈ پہ آپ دیکھیں گے کہ دوست سیارے اور دشمن سیارے اور سب سے نیچے ایک نیوٹرل سیارہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اتارت سب سے پہلے ایریز کی کمپیٹیبلیٹی کینسیرینز کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ایریز کا جو حاکم سیارہ ہے وہ ہے مریخ کنسیرینز کا حاکم سیارہ ہے کمر کمر اور مریخ دونوں موجود ہیں رائٹ سائیڈ پہ اور دونوں ہی دوست سے آ رہے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے اچھے دوست ہو سکتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے اچھے جیبن ساتھی ہو سکتے ہیں ان کی کمپیٹیبلیٹی ایک دوسرے کے ساتھ اچھی ہو سکتی ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کنسیرینز کی کمپیٹیبلیٹی ٹارس کے ساتھ کنسیرینز کا حاکم سیارہ کمر موجود ہے رائٹ سائیڈ پہ اور ٹارس کا حاکم سیارہ موجود ہے لیف سائیڈ پہ ایک طرف دوست ہے اور دوسری طرف دشمن ہے تو اس چارڈ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے اچھے کمپیٹیبل نہیں ہوتے اگر ایک دوسرے کے ساتھ کسی رشتے میں منسلک ہیں ایک دوسرے کا تعاون کرنا بھی چاہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کی خامی ضرور تلاش کریں گے پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کنسیرینز کی کمپیٹیبلیٹی برج جوزہ جمنائی والوں کے ساتھ کنسیرینز کا حاکم سیارہ کمر جو موجود ہے رائٹ سائیڈ کے اوپر اور جوزہ کا حاکم سیارہ اتارت جو کہ سب سے نیچے موجود ہے جو کہ ایک نیوٹرل سیارہ ہے تو جوزہ اور کنسیرینز والوں کی کمپیٹیبلیٹی ایک نیوٹرل کمپیٹیبلیٹی ہوتی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا تعاون بھی دے سکتے ہیں لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کے اپنے ذائچے میں ستاروں کی نشست کیا ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے زندگی کو آگے گزارنا ہے اس کے بعد برج سرطان والے اور برج سرطان والے کہ کنسیرینز اگر دو کنسیرینز ہو تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے زندگی گزاریں گے کنسیرینز کا حاکم سیارہ کمر اور کمر کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور شخص آئے چونکہ کمر صرف ایک ہے اور ہمیشہ اپنی خد نمائی اپنی پریزنس کو ایک دوسرے کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوست تو ہیں کہ دوست والی سائٹ پہ کمر موجود ہے لیکن اگر ایک میل ہے اور ایک فیمل ہے تو پھر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زندگی نہیں گزار پاتے چونکہ دونوں کے اندر جذباتیت کا پہلو بہت زیادہ ہوتا ہے خد نمائی کا پہلو بہت زیادہ ہوتا ہے ایک دوسرے سے آگر نکلنے کا پہلو بہت زیادہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کنسیرینز کی کمپیٹیبلیٹی برج اصد لیو والوں کے ساتھ برج سرطان کا حاکم سیارہ کمر بھی رائٹ سائٹ پہ موجود ہے برج اصد کا حاکم سیارہ شمس بھی رائٹ سائٹ پہ موجود ہے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ دونوں ایک اچھے کمپیٹیبل ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زندگی گزارتے ہیں اور اگر کبھی خدا نہ خواستہ کوئی اختلافات بھی ہو تو ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب ہم اس کے بعد بات کرتے ہیں برج سرطان کی کمپیٹیبلیٹی برج سملہ والوں کے ساتھ کہ کنسیرین ورگو والوں کے ساتھ کیسی کی زندگی گزارتے ہیں تو کنسیرین کا حاکم سیارہ کمر موجود ہے رائٹ سائٹ کے اوپر اور برج سملہ کا حاکم سیارہ اتارت موجود ہے سب سے نیچے جو کہ ایک نیوٹرل سیارہ ہے تو دونوں اچھے کمپیٹیبل ہیں لیکن ایک چیز یاد رکھئے گا یہ نیوٹرل کمپیٹیبلیٹی ہے اگر ان کے ذائچوں میں نشست سہتاروں کی اتنی اچھی نہ ہو تو دونوں ایک دوسرے کے دشمن بھی بن سکتے ہیں تو جب بھی ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کریں یا کوئی بزنس کا آغاز کریں تو نیک وقت کا انتخاب کروانا ان دونوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس کے بعد ہم کینسیرین کی کمپیٹیبلیٹی کو دیکھتے ہیں برج میزان لبرا والوں کے ساتھ کینسیرین کا حاکم سیارہ کمر موجود ہے رائٹ سائٹ پہ اور برج میزان کا حاکم سیارہ زہرہ موجود ہے لیف سائٹ کے اوپر کسی بھی حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زندگی نہیں گزار پاتے اگر مجبوراً رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کا خیال کریں لیکن پھر بھی دوسروں کی وجہ سے اپنی زندگی کو خراب کر بیٹھتے ہیں اس کے بعد ہم کینسیرین کو دیکھتے ہیں سکورپینز کے ساتھ کینسیرین کا حاکم سیارہ موجود ہے کمر رائٹ سائٹ کے اوپر اور سکورپینز کا حاکم سیارہ مریخ موجود ہے رائٹ سائٹ کے اوپر دونوں دوست سے آرہے ہیں اچھے کمپیٹیبل ہیں اچھے جیون ساتھی بھی من سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہم کینسیرین کی کمپیٹیبلیٹی دیکھتے ہیں سیج ڈیریس کے ساتھ برجہ کاؤس والوں کا حاکم سیارہ مشتری موجود ہے رائٹ سائٹ پر اور برجہ سرطان کا حاکم سیارہ موجود ہے رائٹ سائٹ کے اوپر دونوں دوست سے آرہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں چاہے بزنس میں ہیں چاہے شادی شدہ زندگی ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں برج سرطان کی کمپیٹیبلیٹی برج جدی والوں کے ساتھ کمر کا حاکم سیارہ کمر موجود ہے رائٹ سائٹ پہ اور برج جدی کا حاکم سیارہ زول موجود ہے لیب سائٹ پہ دونوں اپوزٹ سائنز ہیں اور کبھی بھی ایک دوسرے کو سکھ نہیں دیتے ہمیشہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں دوسروں میں خامیاں تلاش کرتے ہیں اور اس چیز کا موقع تلاش کرتے ہیں کہ دوسروں پر یہ چیز آشکار کی جائے کہ آپ کے اندر یہ خامی موجود ہے اور اس وجہ سے بھی اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں اس کے بعد برج سرطان کی کمپیٹیبلیٹی ہم دیکھتے ہیں برج دلف ایکوئریس والوں کے ساتھ برج سرطان کا حاکم سیارہ کمر موجود ہے رائٹ سائٹ کے اوپر اور برج دلف کا حاکم سیارہ موجود ہے لیف سائٹ کے اوپر دونوں آپوزٹ سائنس ہیں بلکل بھی ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زندگی نہیں گزار پاتے اور ہمیشہ اختلافات کافی زیادہ نمائے رہتے ہیں ان دونوں کے اندر پھر اس کے بعد ہم کینسیرینز کی کمپیٹیبلیٹی دیکھتے ہیں برجہود پائیسز والوں کے ساتھ کینسیرینز کا حاکم سیارہ کمر موجود ہے رائٹ سائٹ میں اور پائیسز کا حاکم سیارہ مشتری موجود ہے رائٹ سائٹ کے اوپر تو دونوں دو سیارے ہیں اس ستحبار سے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زندگی گزارتے ہیں ایک دوسرے کو برپور تعاون دیتے ہیں پیار محبت کے ساتھ اگر کبھی کوئی اختلافات بھی پیدا ہو جائے تو ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی ناظرین تو یہ ہم نے کمپیٹیبلیٹی بتائی برجہود سرطان کی تمام زارڈک سائنس کے حوالے سے لیکن یہاں پہ ایک چیز بڑی امپورٹن ہے دیکھنے کے لیے کینسیرینز والوں کو میں خاص طور پر ایک بات کہتا چلوں کہ رولز آر میڈ ٹو بی بروکن کہ یہ جتنی بھی گفتگو تھی علم نجوم کی روشنی میں سیاروں کے اوپر ایک سرسری زی نظر تھی آپ لوگوں کے اندر ایک کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ ہر حالات میں آپ زندگی کا مقابلہ کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی طرف لے کر جاتے ہیں آپ کی نظر ہمیشہ منزل کی طرف ہوتی ہے چاہے نتیجہ یا حالات کچھ بھی ہوں آپ اپنی منزل تک ضرور پہنچتے ہیں اس میں نشیب و فراز تو بہت سارے آتے ہیں لیکن جیت ہمیشہ آپ لوگ کی ہوتی ہے انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی